ایک آخری سوال بارا صاحب سے کروں بڑی لیر ہوگی پاکستان میں اصل میں آپ نے ٹائم بھی بہت لیٹ رکھا ہوئے کیونکہ لوگ مجلس جاتے ہیں نا لوگ مجلس جاتے ہیں مجلس سننے جاتے ہیں رات کو اس لیے اچھا نامل صاحب ایک گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ میں نے بات کی ہے یہ جو آپ کے نا میں نے بڑے سخت آپ کے جو سوالات ہیں نا وہ میں نے بڑے ریکارڈنگ میں لائے ہوں میں انجنئر صاحب والی مجلس ابھی نہیں چڑھی وہ انشاءاللہ کوئی چڑھنے والی ہے نیٹ پہ نا اس سے جو ایک دو پہلے تھی وہ ابھی اپلوڈ ہو گئی ہیں کاشیب بھائی والے سوالات پہ اپلوڈ ہوئے ہیں پتہ نہیں آپ نے دیکھیں گے نہیں سر ان دونوں حضرات کے نا ایک موقع ہے اور وہ مفتی ساکھا بھی تھا بلکہ انجنئر صاحب تو رو پڑے ہیں انسووں سے روئے ہیں نا جو آپ کے سوالات سنن کے نا رو پڑے ہیں؟ میں نے ان سے پڑے سخت سوالات کی ہیں رو پڑے ہیں آنسووں کے ساتھ روئے ہیں نا کس بات پر روئے ہیں؟ تو وہ نہیں اس بات پر روئے ہیں نا کہ پہلے تو آپ کے سوالات کے انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے نا لیکن بعد میں وہ روئے اس بات پڑے ہیں کہ انہوں نے کہا یار مجھے بہت افسوس ہے اور پھر آنسووں کے نکل آئے ہیں رو پڑے ہیں آباز ان کی اچھکی باندھ گئی ہے وہ کہتے ہیں یار ان لوگوں کو میں کیا کہوں کہ یہ کیسی ظلم کرتے ہیں مفہوم ہے ان کی بات کا کاشف بھائی کا بھی یہ موقف ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ یہ تو عزت ابو بکر پر ارزام لگا دیتے ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک جو ہے وہ باق چھین لیا اور اب یہ ارزام لگا دیتے ہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے عزت علی کو رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا وہ چھین لیا اور عزت عمر نے بھی پھر چھین لیا لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھ رکھی کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو ثابت تھے انہوں نے کس قسم کے دنیا میں جو ہے وہ غربت کی اور صادقی کی اور اپنے اوپر جیسے کہتے ہیں بلکل دنیا کو عالم و سرام کر کے زندگی گزاری ہوتی کہ بلکل انہوں نے کفائر شاری کی اور صادقی کی اور بلکل درویشی کے زندگی گزاری ہے اور انہوں نے اصل کیا کی ہے کون سے انہوں نے اپنی اولادوں کو کوئی خلافت دے کے کی ہیں کون سے انہوں نے پلارٹ چھوڑے ہیں کون سے انہوں نے عربوں کی جہدادیں بنائی ہیں کون سے انہوں نے جناب دنیا پہ یشیاں کی ہیں وہ کہتے ہیں آپ آج کے دنیا کے بارشاہ دیکھیں نا پتہ چلتا ہے جی کوئی بارشاہ ہے اس کا کوئی سٹیل ہے اس کی کوئی لگزریز ہیں اس کے جناب کوئی کمفرٹ ہے اس کی نسلوں میں بھی جناب جو ہے نا دس نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی تو اتنا وہ جناب رام کما کے چلا کہ تو وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی اولاد کے لئے کچھ نہیں چھوڑا اپنی جانے بھی دیں ہیں تو آسل کیا کیا ہے ان سے یہ پوچھیں پہلی بات ہے یہ جھوڑا ہے پھر ان کے آنسل دیکھتا ہے پھر وہ ضرور کتار روئے پھر ان کے اچھکے بھی باندھ گئے کہ یعنی اتنا بڑا ظلم یہ ڈاتے ہیں دیکھیں عمر ابو بکر کے لئے رویا نا ہم نے سمجھا کہ وہ کسی حق بات کے لئے رویا عمر ابو بکر نہیں وہ اسی لئے روئے نا پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر وہ کہتے ہیں یہ تو ان سے اتنی محبت کرتے تھے کوئی عادی صحابی نہیں تھا پھر انہوں نے والے بھی دیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے جب دیکھیں ابھی ان کو کیا محبت ہے ان کو انہوں نے اتنا براہ فرم کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے اختلف حیر کرنا چاہتے ہیں بائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی آپ مجھت پاتھ کرنے تھے آپ سنیں گے اچھی طرح سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات خلیفہ اور وسیع تعین کیا ہے اس میں شک ہی نہیں یہ آپ کے خطب سے ہم ثابت کر چکے ہیں اور یہ کہ انہوں نے تعین نہ کیا ہو جیسے میں نے آپ کے بار بار کہہ دے یہ ایک ایسی بے وقفانہ بات ہے کہ یہ کسی کافر کو بھی بتائیں نا وہ جیسے چرواہے والی جو عمر نے خود کہا ہے کہ ایک چرواہہ بھی اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا اپنے گدوں کے ساتھ نہیں کرتا کہ وہ کہیں چلا جائے دوسرا چرواہہ تعین نہ کرے تو یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہ اللہ نے نہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ہے یہ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہے اس میں شک ہی نہیں ہے اس میں شک ہی نہیں ہے تو اس میں تعجب کرنا رونا اس بات کو محب نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا یہ ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے اب خلیفہ بننے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہ یہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاً اگر صحابی تھے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کونسی بڑی خدمت کی ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ مرزا صاحب اور آپ لوگوں کے کان بر گئے ہیں جوٹی جوٹی احادیث جو جماعت مریا کیا جماعت مخالفین کیا اب جب میں کھولوں گا ان کا پروندہ ان کا پروفائل تو پھر ایک ایک فقرے کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے جیسے میں نے کل وہ اگر آپ نے تقریر میری سنی ہوگی کیونکہ آپ نے فون بھی کیا تھا وہ جو عزل کیا تھا اس کو برات سے تبلیغ سورہ برات سے اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی بیزتی کیا آپ کے کتب سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے علیہ وسلم بھائی کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ آپ کے صحیح کفر کی آیات ابو بکر اور عمر کے متعلق بخاری میں موجود ہیں بخاری میں موجود ہیں یہ میں نے بے دوبارہ کہتا ہوں کہ عزیز و خوب کانے کھول کے سنو بخاری میں تو وہ انجنیر سب کہتے ہیں بلکل اگر میں ثابت نہ کروں تو میرے موہ پہ ہزار دفت تکو آپ لوگوں کو پاپتی کتب کا نہیں ملکہ فضیلتوں کے چپٹر بھی ہیں یہ بھی ہیں تو کون سب سے یہ ہوگا جب اسی بخاری میں ایسے آیات جو شرک اور خلود سے نار کے ہیں وہ اس میں شان نزولی ابو بکر عمر کیا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس وہ فضیلت بھی ہونا تو پھر تو یہ فضیلتیں بناوٹی ہوگی نا تو فضائل جھوٹی ہے نا وہ جو متفق ان علیہ ہے نہیں اس کو روایات کم تھی اب بخاری نے کیوں نقل کیا یہ روایات اس لیے نقل کیا ہے کہ آپ کے حافظ لوگ پڑھتے ہیں ان روایات کو ان کو تفقہ نہیں کرتے اس کو سمجھ نہیں آتی اور روایات کم تھی بخاری کے زمانے میں روایات کم تھی صحیح روایات بہت کم تھی اس کے زمانے میں جو اس کو ملا اس نے درج کر دیا مختلف موضوعات پر مثلا وہ روایت کہتا ہے کتابت علم کی کتابت کی حدیث علم کی کتابت کی حدیث اس کو حدیث کوئی ملی نہیں اس نے حدیث قطاع اس میں ڈال دیا کہ حدیث کو لکھنے کا بھی جواز ہے حدیث کو لکھا جا سکتا ہے اب اس کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے ایک حدیث مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے آخر میں کہا قلم و قاغذ لے کے آؤ تو اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی حدیث کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو لانا پڑا بہت ساری چیزوں کو ہم شیر نہیں مانتے اس کو اور بہت ساری چیزوں کو بخاری کو پتا نہیں تھا اس کا مفہوم کیا ہے حدیث کا اچھا اچھی بات تو پہلی یہ بات ہے دوسری یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ابوباکر اور عمر نے کچھ جمع نہیں کیا دیکھیں ابوباکر فائدہ اٹھائی کوئی نہیں فائدہ کیوں نہیں اٹھایا فائدہ بہت اٹھائی پہلی بات تو یہ ہے جو خلافت پہلی بات یہ بات ہے بتائیں مالی طور پر بتائیں کون سا بینک بیلنس ہے ان کا بہت بڑا بیلنس بیلنس نا عمر کے وفات کے وقت اس کی جائیدات کتنی تھی بے انتہا جائیدات تھی عمر کی عمر کے وفات کے وقت یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جس کوئی کل انسانیت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو نہیں میں جب کھولنگا نا ہاں میں آپ کو جاتے ہیں کہ جی وہ درویشی کی طریقی گزاری نہیں عمر کے پاس جائیدات بہت تھی مرتے وقت مرتے وقت اس کے پاس جائیدات یہ بہت ہی آپ نے اعلان کون بات بتا دی ہاں وہ بتا دیں گا آپ کو نہیں تو بتائیں نا پھر کدھر کہاں لکھا یہ بتائیں کتاب یہ لوگ ہمارے بھی پڑھیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہمارا وعدہ تین چار دن سبر کریں آشورہ گزار جائے میں آپ کے لئے نکال دوں گا ٹھیک ہے نا میں در دکھاؤں گا ایک کے بعد دیگر سب آسانیت کے ساتھ نہیں کومنگڑت کتابوں سے نکالیں گے نہیں نہیں آپ کے کتب سے نکالیں گے آپ کے کتب سے نکالیں گے آپ سبر کریں اگر نہ ہوا تو پھر آپ آپ کہہ دیں آپ کولتے ہیں آپ کہہ دیں کہ آپ کی بات غلط ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ کوئی ضروری ہے عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے عثمان قتل ہی اسی لی ہوا عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے عثمان قتل ہی اسی لی ہوا ہوا کہ وہ مال جمع کرتا تھا اس نے مال اتنے محلات بنایتے ہیں قصور بنایتے ہیں سب اس کے رشتتار امیر ہو چکے تھے بے حساب عثمان کا قتل ہی اسی لیے ہوا میں لیکن میں انہوں نے دولہ سے دین کو فائدہ اتنا دیا آپ سے ہمیں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے وہ عرفان مشہدی صاحب کا ایک کلپ ہے اس سے سوال ہوا نا حضرت عثمان نے کون سی جنگ میں پردیت گئی ہے وہ کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عثمان نے کمہ دیا کہیں جی کہ حضرت علی نے کمہ دیا تھا یہ بات بڑی بے پوفی کی ہے دیکھیں دیکھیں اگر عرفان مشہدی میں دم ہے عرفان مشہدی میں دم ہے میرا کلپ موجود ہے آپ نے دیکھا ہوئے آپ نے دیکھا میں نے اس کو چلین دیا پانچے سال پہلے عرفان مشہدی کو خاص کر اس کے نام لے دیکھا اگر وہ اس کو دم ہے وہ میرے سامنے کہہ دے وہ دعا سب کر سکتا ہے کہ فلان عثمان نے یہ کیا عثمان نے وہ کیا عثمان کے قتل کے اسباب میں سے سبب یہی تھی سب سے بڑی سبب یہی تھی وہ بیت المال کو اچھ رہا تھا بیت المال پہ اس نے جو ڈاکے ڈالیتے ہیں اس کے قتل کا سب سے بڑا سبب یہی تھی تھا اس کے وہ اور اس کے رشتہ دا اچھا لیکن میں آپ کو سب سے ایک بات بتاؤں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود خلافت میں مزا ہے خود خلافت میں کہ آپ ایک چیز کا لیڈر بنیں بہت دفعہ لوگ دیکھیں بادشاہ بنتے ہیں اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ عیش کرنے کے لئے بادشاہ بنتے ہیں یعنی ایک شخص مثلا سکندر تھا سکندر اس نے پوری دنیا کو فتح کیا کیا اس نے بہت عیش کیا نہیں اس نے کوئی عیش نہیں کیا وہ ہمیشہ تکن میں ہمیشہ جنگوں میں رہتا تھا آخر بھی وہ مر گیا وہ اس کو کسی محل میں نہیں رہا وہ سفر کے حالت میں مر گیا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے کوئی عیش نہیں کیا ہے جنہوں نے بڑے فتحات کیا ہیں جنہوں نے دنیا فتح کیا یہ لوگ خود بادشاہت میں خود آپ لیڈر بنیں کسی قوم کا اس کو حکم دے کہ یہ تم یہ کرو اس کو حکم دو تم یہ کرو اس میں خود مزا ہے اس میں خود مزا ہے اور بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ترک دنیا لے آجید دنیا ان کو دنیا کے ترک کرنا پڑتا ہے دنیا کی محبت کے لیے اپنی خلافت جمعنے کے لیے کہ میں خلیفہ ہوں میں آپ کا لیڈر ہوں دیکھے میں کتنا افسادہ رہتا ہوں اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی سادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سارے کام سہی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مثلا وہ سادہ سی زندگی مثلا ابوبکر کے زمانے میں ابوبکر کے زمانے میں بیت المال چھوٹی تھی بیت المال اتنا کوئی خاص بڑا نہیں تھا اور وہ پھر اچانک مر بھی گیا انیس مہینے زندہ تھا وہ زیادہ زندہ نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ زندہ رہتا مثلا دس پندرہ سال تو پھر ہم دیکھ لیتے کہ اس سے کیا ہوتا وہ اس مرحلے میں گیا ہے جب ابھی تک غنائم بہت کم تھے اور وہ اس کی اور وہ اچانک مر گیا اگر وہ زندہ رہتا تو ہم دیکھ لیتے کہ اس کیا زندگی ہوتی ہے لیکن اس جس زمانے میں گیا ہے اگر وہ فوراں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے زندگی گزار رہا تھا اسی انداز سے وہ مثلا وہ شروع کرتا اپنے لئے محل بنانا تو کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا وہ محول ایسا تھا وہ محول ایسا تھا مدینے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد اگر ابو باکر یا عمر شروع کرتے ہیں مثلا اپنے قصور بناتا ہے جیسے شام میں معاویہ نے بنایا تھا تو وہ مسلمان برداشت نہیں کرتے ان کو ایک ظاہری زہد رکھنا پڑتا تھا سیاست کے لئے سیاستدانوں کے لئے یہ بہت بے وقوف سیاستدان ہوتے ہیں جو خود بہت عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے عوام جو ہیں فقر میں ہوتے ہیں ان کی ظاکومت کم رہتی ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں جو بہت عقل مند ہوتے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر عوام کے ساتھ انہی کے سطح پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے اگر کوئی سیاستدان ابھی مثلا نہ بہت سار جنوبی امریکہ کا ایک صدر تھا کہ وہ بہت ہی اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا کس ملک کا صدر تھا وہ پر اگوے کا صدر تھا پتہ نہیں کس ملک کا صدر تھا بہت ہی فقیرانہ زندگی گزار رہا تھا وہ خود کامیونسٹ ایتیسٹ ملہد ہے ابھی میں اس کو آپ کو دکھاؤں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے کیونکہ وہ ظاہری دانہ زندگی گزار رہا ہے اس نے پیسے چکے